بسم اللہ الرحمن الرحیم رضا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منقل ہونے والی اس تقریب میں شرکت کا عزاج بکشا چونکہ یہ وہ کام ہے جو اس کائنات کے افضل ترین کاموں میں اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کبھی خدا اور مخلوق کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہو سکتی جو مالک ہے اور غلام ہے ان میں کوئی قدر مشترک نہیں ہو سکتی خدا نے اپنی خدائی کی ایک صفت ایسی ہے جس میں اپنی مخلوق کو شریف کیا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے امان والو میں اور میرے پرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور دیجتے ہیں اور تم بھی ان پر ضرور دیجو تو یہ ایک آیت یا یہ ایک حکم اس بات کا اندازہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفت اپنے لیے رکھی ہے کہ جو وصف اللہ تعالیٰ کا ہے جو خدا تعالیٰ کام کرتے ہیں وہ اللہ کو اپنے نبی کے حوالے سے اتنا محبوب ہے کہ اس میں اپنے کرم سے ہمیں بھی شریک ہونے کا حکم دیا ہے تو لہذا اس حوالے سے یہ محبوب بہت پاکیزہ بھی ہے ممتاز بھی ہے اور افضل بھی ہے اور اس میں شرکت ہے باعث سادت ہے میرے بھائیوں اور بہنوں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تعلیم اور رشد کے لیے انبیاء کا سلسلہ دیجا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار جو پیغمبر اور رسول آئے اب وہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور اس سلسلے کے بند ہونے کے بعد انسانیت کو خدا کا پیغام پہنچانے کا مشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سپورت کر کے گئے لہذا آپ کے اس مشن کو اس امت میں انسانیت تک پہنچانا ہے اور انہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کی طرف متوجہ کرنا ہے آج دنیا میں دو عرب کے قریب مسلمان ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کروڑ کی عبادی والا ملک اس نے دو عرب مسلمانوں کو آگے لگایا ہوا ہے حدوز غزہ میں فلسطین میں لبنان میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے لیکن دو عرب مسلمان بے بس اور بیچارے نظر آتی ہیں اگر یہ دو عرب شاید خوکے مارے ہیں تو وہ اسے کروڑ کے ملک کو فنا کر سکتے ہیں تو سوچنے کی یہ بات ہے کہ آج یہ امت جو اس عظیم ہستی کی امت ہے اس بے بسی میں کیوں ہے تو اس کا جواب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیا کہ جب صحابہ کو یہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگوں کا کفار ایسے نشانہ بنائیں گے جیسے بھوکا دستر خان پہ کھانے پر پڑتا ہے صحابہ اکرام کیلئے یہ بات ناقابلے یقین تھی کیونکہ وہ دور تھا جب تین سو تیرہ ہزاروں پہ غالم ہو جاتے اسلام کی حیبت تھی کفار کے اوپر تو وہ حیرت زدہ ہو گئے اور انہوں نے سوال کیا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان قلیل ہو جائیں گے تو آپ نے فرمایا نہیں کثیر ہوں گے تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے تو صحابہ اکرام مزید حیرت زیادہ ہو گئے کہ مسلمان کثیر بھی ہوں گے اور اتنے لاچار ہوں گے کہ ان کے ان کا شکار کفار ایسے کھیلیں گے جیسے بھوکا کھانے پر پڑتا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک مرض میں مبتلا ہو جائیں گے جس مرض کو آپ نے وہن کے نام سے کہا کہ ان میں حب الدنیا اور قرارت الموت کہ دنیا کی محبت اور موت کی قرارت کا فتنہ آ جائے گا یا بیماری آ جائے گی وہ اس دنیا کی محبت میں اتنے گرفتار ہو جائیں گے کہ وہ آخرت کو اور موت کو بھول جائیں گے آج آپ دیکھئے کہ اسی حدیث کی تعبیر آج کے حالات میں نظر آتی ہے ہم ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر بٹنے کی تقریریں کرتے ہیں لیکن آج کے اسلام کا علمیہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام صرف حلق سے اوپر اوپر رہ گیا ہے ہماری زبان سے بہترین تقریر ہوتی ہے ہماری زبان سے بہترین نعرے رکھتے ہیں حلق ہارڈ ہارڈ کر ہم لاؤچ پیکر توڑ دیتے ہیں لیکن عمل کی دنیا میں ہم صفر بٹا صفر ہیں آج امت مسلمہ علم کے بہران کا بھی شکار ہے اور عمل کے بہران کا بھی شکار ہے علم کے اندر وہ امت جس کے نبی کو موجزہ علم کا دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ آنے والا دور علم کا دور ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی ایسا موجزہ بن سکتا تھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا آپ بھی پتھر کو انسان بنا سکتے تھے آپ بھی چلیا کو انسان بنا سکتے تھے آپ بھی مرزہ کو زدہ کر سکتے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا مرزہ دیا کہ ایک ایسی ہستی جس کے لئے دنیا میں کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ اس نے دنیا میں کسی استاد سے یا جامع سے تعلیم حاصل کی ہو اس کی اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی نگرانی میں تعلیم کی اور اس کے ذریعے ایک ایسا علم کا شاہکار دنیا کو دیا جس کے اندر قیامت تک لوگ غوتہ ظن ہو کر نئے معنی اور نئی علم کی اور دانائی کی باتیں تلاش کرتے رہیں گے اتنا وہ ایک علم کا منبہ ہے تو وہ علم دے کر ہمیں بتایا گیا کہ آنے والا دور ہے آج مسلمان علم میں کہاں پر ہیں اگر دنیا میں مختلف تحذیبوں کی علم کی انڈیکس بنائی جائے تو مسلمانوں میں سب سے زیادہ جہالت ہے مسلمانوں کے بچے سب سے زیادہ تعلیم سے لہر ہیں اگر آج آپ دنیا میں تحقیق کے منظر نامے پہ نظر ڈالیں تو کوئی مسلمان سائنس دان نوبل نام لینے کے قریب نظر نہیں آتا دنیا میں کائنات کی تحقیق اللہ تعالی نے کہا کہ جو اہل ایمان ہیں اور اہل اقل ہیں وہ اس کائنات پر اور اس کائنات اور زمین کے جو رموز ہیں ان پہ غور و فکر کرتے ہیں اور وہ مشاہدہ کرتے ہیں اور بار بار کہا کہ اس کائنات میں نشانیاں ہیں بسارت والوں کے لئے اور اقل والوں کے لئے لیکن ہم نے اپنی روس نے کی ہے چین نے کی ہے حتی ہندوستان نے بھی کر لی ہے کوئی مسلمان ملک اس کے قریب نہیں آج کائنات کی حدود کی خوج میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ ناسا اور یورپ کے سپیس ایجنسی سے لانچ ہو کے کائنات کی انتہا جو ابتداد ہے اس کی خوج میں نکلی ہوئی ہے کسی مسلمان ملک کے پاس یہ صلاحیت بھی نہیں کہ وہ جان کے زمین کے مدار تک بھی چلا جائے تو یہ ایک علم کے اندر ہماری جو پستی ہے بے بسی ہے وہ اس کا ثبوت ہے سپین میں جب مسلمان روج پہ تھے میتھمیٹک سائنس فیزکس کیمسٹری انجبرہ جیوگرپی فیلوسفی ایکسٹرانومی ہر شعبے میں جو کنگے دینے والے سائنس دان اور محقق تھے وہ مسلمان تھے تو یونیورسٹی آف غالباً کینگری نے ایک مقالہ لکھا کینیڈا کی یونیورسٹی نے اس انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا وجائے مسلم سپین کے اندر مسلمان علم کے اندر اتنی دسترس رکھتے تھے تو ان کا نچوڑ یہ تھا کہ مسلمانوں میں علمی قیادت کی وجہ قرآن مجید سے ان کا تعلق کیونکہ قرآن مجید یہ بتلاتا ہے کہ اللہ تعالی is all knowing تو اگر آپ نے all knowing تک موچ نا ہے تو آپ کو علم کی سیڑی کے ذریعے ہی آپ اس حسنی تک پہنچ سکتے ہیں جو علم کی اتہا ہے لہٰذا مسلمان مسلسل علم کی جستجو میں رہتے تھے تاکہ وہ خدا سے قریب ہو سکیں علم کی وجہ دیں اور پھر اس نے یہ کی کہا کہ جو قرآن مجید نے ان کو مشاہدے اور تفکر اور پدبر اور کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے اس نے مسلمانوں کو تحقیق اور جستجو میں لگایا اور وہ دنیا میں علم کے بیدان میں قیادت دے میرے بہنوں اور بھائیوں سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن مجید اس دور کے مسلمانوں کے دماؤوں کو اور دلوں کو اس طرح متاثر کرتا تھا کہ وہ علم کی خوج میں لگ کر دنیا میں علم دینے والے تھے تو آج بھی وہی قرآن مجید موجود ہے کیا وجہ ہے کہ وہ قرآن مجید ہمارے دل و دوا کو اس طرح نہیں گد گد اتا یا اس طرح تحریک نہیں پیدا کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بسارت پر اور عقل پر دل پر زن لگ گیا ہے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ قرآن مجید کی اس کلام سے وہ inspiration لے سکھیں ہمیں اس زنگ کو اتار نا ہے جب تک ہم علم کے اندر بیداد نہیں ہوں گے علم کے اندر قیادت حاصل نہیں کریں گے ہم وہ مشن پورا نہیں کر سکتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منتقل کر کے گئے ہیں ختم نبوت کے بعد عمل کی دنیا میں اگر آئے ہیں تو آپ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی تعلیمات ہیں جو ہمارے معاشروں میں نظر آتی جن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جائیں اور آپ کو دود کا گلاس سو فیصد خالد بن جائے جب کہ آپ نے فرمایا جو ملاوٹ کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہم کتنی آسانی کے ساتھ ملاوٹ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ صفائی لصف ایمان ہے ہمارے کتنے محلے کتنے بازار ہیں کتنے سکول ہیں جو صفائی کا نمونہ پیش کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہم کتنی آسانی کے ساتھ روزانہ اپنی زندگی میں جھوٹ گول نیتے ہیں اسی طرح ہر وہ عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت سے ہمیں تلقین کر کے جائے ہمارا عمل اس کے برخلاف ہے اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک بیٹا یا بیٹی ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرتے رہے کہ امہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے اور اب بیٹا جاؤ جا کے گلاس پانی کر دو وہ کہ مجھے آپ بہت اچھے لگتے مجھے آپ سے بڑا پیار ہے اب بیٹے وہ دروازے پر کسی نے دستک دی ہے جا کے دیکھو کون آیا وہ ادھر ہی کھڑا کہتا رہے کہ آپ سونے بڑے ہیں پیار بڑے مجھے محبت بڑی ہے مجھے اچھے بہت لگتے ہیں آپ تو آپ مجھے بتائیں کہ محبت جی اس اولاد کے ساتھ کی حق ہے کہ تم تمہاری اس زبانی میں نے کلام کا کیا کر رہے جب تم ہر وہ کام جو میں چاہتا ہوں اس کی ہوں کو مجھولی کرتے ہو تو جو محبت ہے اس کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ اس محبت کے عمل ہی تقاضے پورے کیے جائیں عمل بھی اس کے مطابق کیا جائے تا کہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم محبت کے اندر سکتے ہیں آخر میں میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج کچھ اناثر مذہب کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو یا حسنی کو امت میں تو خرطے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں ہمیں آج اتحاد کی ضرور ہے میں آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں کہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے پاکستان میں پہلی دفعہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون پاس کر رہا میری رضو مرسمان کا خون ہے لیکن مجھے بھی ایک گروہ نے خدا نا خاص نا ناموس رسالت کا مجرم بنا کر اتنا زہریرہ پروپیگنڈا کیا کہ ایک نوجوان نے اس نفرت کے زہر کی میری جان لینے کی کوشش کی اور وہ نفرت کی جو گولی اس کے دماغ میں سوشل میڈیا کے ذریعے ڈالی گئی وہ اس کی پستول سے نکل کے میرے جسم میں پہوست ہوگی اور ابھی بھی آج بھی میرے جسم میں موجود ہے اور مجھے وہ یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اپنے صحابی تھے حضرت اسامہ بن زید غالبا نام دماغ رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے واقعے میں ایک کافر تھا وہ ان سے لڑتا رہا بلا کے وہ ان کی نشانے میں آگیا اور جو ہی آپ نے تلوار اٹھائی اس کی جردن لینے کے لیے تو اس نے لائلہ اللہ محمد رسول اللہ لیکن صحابی نے یہ سوچا کہ یہ تو لڑ رہا تھا مجھ سے اور یہ میری تلوار دیکھ جب گردن پہ آگئی ہے تو اس نے خوف سے تلوار پڑ گیا تو انہوں نے اس کی گردن اڑا دی جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ نے بڑی ناغواری نے کی کوشش کی کہ انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مجھ سے اور ہم سے لڑ رہا تھا کافر کار وہ جب صرف اس کے تلوار موت اس کے سر پہ آگئی میری دیکھ تلوار تو اس نے خوف کے بارے میں کلمہ پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ نے ایک کیا تم نے اس کے دل کو چین کے دیکھا تھا یہ ہے رحمت اللہ علیہ علمین کی شکریت کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے اس کے بعد اس کے ایمان کا فیصلہ کسی انسان میں نہیں کرنا کسی جتے میں نہیں کرنا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں روز قیام پہ کرنا اور کسی کلمہ گو کی جان لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا بلکہ صرف کلمہ گو ہی نہیں کسی بھی انسان کو اگر آپ نے قتل کر دیا تو آپ نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا یہ ہے رحمت اللہ العالمین کا درس اور میں آخر میں یہ بات نوجوانوں سے کہ جرد لوں گا آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج سوشل میڈیا ہے ابھی ورڈ اکنومک فورم میں سویجزر لینڈ کے اندر اجلاس ہوا جس میں دنیا بھر کے لیڈرز کٹھے ہوتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت دنیا کے امن کو سب سے بڑا رسک کیا دنیا سب سے بڑے کون سے رسک کا سامنا کر رہی تو نمبر ون پہ انہوں نے جنگ نہیں کہا نمبر ون پہ انہوں نے کلائمیٹ چینج نہیں کہا انہوں نے نمبر ون کیا کہا میس انفرمیشن آج کے دور میں جو میس انفرمیشن ہے وہ ہمیں آنے والے وقت کے دجال کے فتنے کا پتہ بتا رہی اس سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ساج کو جھوٹ اور جھوٹ کو ساج کتنی آسانی سے بنا سکتے ہیں دجال جو ہے اس کا لفظ دجل سے ہے اور دجل جو ہے وہ اس کا مطلب ہے فریق اور ایک حدیث ہے جس نبی پاک نے کہا کہ دجال کے قبضے میں دو نہریں ہوگی ایک آگ کی نہر ہوگی اور ایک پانی کی نہر ہوگی تو تم آگ کی نہر سے پانی پینا چونکہ وہ پانی کی نہر ہوگی اور تم پانی کی نہر سے پانی نہ پینا چونکہ وہ آگ کی نہر ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرسیپشنز کے ساتھ کھلے گا دجال کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ وہ ایسی پرسیپشنز کے ساتھ کرے گا کہ وہ حقیقت کو اس پرسیپشنز سے تبدیل کر دے گا کہ جھوٹ کو سچ بنا دے گا اور سچ کو جھوٹ بنا دے اسی لیے چودہ سو سال پہلے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں باخبر کر دیا کہ جب کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس پر یقین نہ کر لینا جب تک کہ تحقیق نہ کر لو ورنہ تمہیں پشتاوک کرنا پڑے گا اور آج کی سوشل میڈیا کے حوالے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری نوجوانوں کو سب سب بڑے جو خطرہ ہے اینی میسیج آف ہیٹ اینی میسیج آف پریجوڈس آپ کے ذہن میں جو نفرت کا بیج لگاتا ہے جو آپ کے ذہن میں تاثق کا بیج لگاتا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہے وہ آپ کا دشمن وہ اس نوجوانوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سچ جو ہے کہیں گفہ ہم سب اپنی اپنی زندگی سے مشاہدے سے پہنچ ہیں ایک ہاتھی اور چار نابینہوں کی کہانی آپ نے سنی ہو دی کہ چار نابینہوں کو کہا گیا کہ ایک ہاتھی کو چھو اور بتاؤ وہ کیسا جان ورہ چھوٹے ہو وہ تو ایک بڑا چٹان جان ورہ تیسرے نے اس کے کان کو چھوٹیا اس نے کہ وہ تو بڑا نرم گداز جان ورہ ہے تم کیا چٹان کی بات کرتے چوتھے نے اس کی سون پکڑ لی اس نے کہ تم تین وں جھوٹ بولتے وہ تو ایک سان کی طرح کا جان اور مشاہدوں سے بعض نتائج تک پہنچتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارا نتیجہ اور ہمارا جو کوئی انفرنس ہے وہ اصل کل حقیقت ہو بلکہ کل حقیقت بہت ساری ایسے انفرنس کا مجموعہ بن کے بن سکتی ہے لہذا دوسرے کے انفرنس کے لیے بھی ہمیں گنجائش رکھنی چاہیے کہ وہ سے مختلف ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی سچ ہو سکتا ہے تو اگر ہم اس برداشت کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ مقالمہ کی اجازت دیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بجائے تشدد کے بجائے وائلنس کے ہم گفت و شدید کے مقالمے کے ذریعے اتفاق کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر اتفاق نہیں ہوتا تو اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ہم اپنے تجربے میں ٹھیک ہو سکتا ہے وہ اس کی اپنی مشاہدے کی بات چیپ ہو اور ہم دونوں مل کر مسلمان بھی ہو سکتے ہیں باکستان بھی ہو سکتے ہیں تو پھر یہ موقع ہوگا کہ ہم مل کر نہیں ہو سکتی تو آئیے اہد کریں ہم عمل کی اور علم کی ایک نئی تحریک شروع کریں گے مسلمانوں کو دوبارہ علم کی قیادت پہ منصف پہ فائز کریں گے عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے مطابق ڈھالیں گے تاکہ ہم اس بیماری سے نکل سکیں جس کی پیشن گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک اسرائیل ہے لیکن اس نے دو عرب مسلمانوں کو بے بس اور لاچار کر رہے تو ہمیں اس علم اور عمل کی دنیا میں اسی قوت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے جس قوت کے ساتھ ہم تقریر کرتے ہیں اور جس قوت کے ساتھ ہم نعرے مارتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اگر ہم علم اور عمل کی دنیا میں اپنی اصلاح کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم حقیقی معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کرسکیں گے وما علیہ اللہ 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 اللہ